بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب چھٹا کنگے اور خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لے کر رہی ہوں بہت مزیدار سبردستی کھٹی مٹھی چار جو بہت زیادہ سپیشل بننے والی ہے اور بہت زیادہ مزیدار بننے والی ہے تو اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ کا پروسیز جو ہوتا ہے نا وہ صرف دہی بڑوں کے جو پکوڑے ہوتا ہے نا ان کے پر ہوتا ہے تو دہی بڑوں کے پکوڑے اگر آپ اچھے بنائیں گے تو آپ کی دہی بڑے بھی بہت مزیدار بنیں گے تو چلے بنانا اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے بیسن اب اس کو چھاند لیں گے بیسن کو جب بھی آپ use کریں ہمیشہ اس کو چھاند لیا کریں تو اس کو اچھے سچاند لیتے ہیں یہاں دیکھیں بیسن کو میں نے چھاند لیا ہے اب چھاندنے کے بعد ہم نے اس کو ایک بول میں ڈال دی ہے اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک یہاں ہم نے لیا ہے دہی بڑوں کا مسالہ یہاں میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا جس کو بولتا ہے میٹھا سوڈا یہاں ٹو ڈیویل سپون لیلوگی میں کوکنگ آئل کے اگر آپ گھی اس کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو دہی بڑے کے پکوڑے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ بنے تو آپ نے نیم گرم پانی میں اس کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں ہم نے نیم گرم پانی اس میں تھوڑا ڈال دیا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کا جو بیٹر بنائیں گے بہت زیادہ تھک سا بنائیں گے بہت زیادہ لائٹ بنائیں گے تو پکوڑے جو ہیں وہ عجیب و غریب شیپ کے بنائیں گے تو وہ عجیب و غریب شیپ کے پکوڑے اچھے نہیں لگتے تو اس میں ہم جو پکوڑے بنائیں گے وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے اور بہت زیادہ خوبصورت بنیں گے تو یہاں اس کا جو بیٹر ہے وہاں نورمل سا ریڈی کر دیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس طرح سے بیٹر ہونا چاہیے اتنا تھک نہ بہت زیادہ تھک نہ بہت زیادہ لائٹ اس کو ہم تیار کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھیگتا رہے اور پھول جائے یہاں پر ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ مسالے جہاں میں نے لیا ہری میچیں پودینہ اور پیاس اس کو کٹ لیتے ہیں باری باری چوب کر لیں گے یہاں دیکھئے اس کو ہو گئے تھے بیس ملٹ تو بیس ملٹ کیلئے ہم نے اس کو چھوڑ گیا تھا اور یہ تھوڑا پھول بھی گیا ہے اور بہت اچھے اس کے پکوڑے بنیں گے بلکل سوفٹ بہت سے لوگوں کے پکوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دہی بڑوں کے اس پر چمچ ہم مارتے ہیں تو وہ ٹوٹے نہیں ہیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سوفٹ بینیں گے اس طرح سے بنایں گے تو آپ کی دہی بڑے بہت زیادہ سوفٹ بینیں گے تو یہاں اس کو ہم ارام ارام سے اس پون کی ہلپ سے ڈال دیتے ہیں دہی بڑوں کو بہت زیادہ ارام سے اور بہت زیادہ سمال کے بنایا جاتا ہے تو پھر دہی بڑوں کی جو شیف ہوتی ہے بہت پیاری بنتی ہے اس طرح سے آپ بنائیں رمضان میں اس کو بنا سکتے ہیں آپ جب آپ کا دل چاہے دہی بڑھوں کو بنائیں اور کھائیں کیونکہ دہی بڑھے جو ہوتے ہیں سب ہی بہت زیادہ فیوریل ہوتے ہیں یہ چٹ پٹے بھی ہوتے ہیں کھٹے میٹھے بھی بنتے ہیں تو اس لئے ان کو ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جو فلیم ہے نا وہ اس کو نورما لکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا بہت زیادہ لائٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے پکڑوں کو اچھے سے سیکھنا ہے تو یہاں دیکھئے اس کو آپ نے نائف کی جو نوک ہوتی یہ اس سے ہلانا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے لئے کبگیر یوز نہیں کرنا ہے یہاں دیکھیں اس کا سیڈ ہمیں چینج کر دیتے ہیں اس کو ملکل لائٹ فلیم میں بنا رہی ہوں تاکہ اچھے دیس دیکھ جائیں گے بیکنگ سوڈا ضرور ڈالیے گا اس سے آپ کے پکڑے جو ہے وہ سوٹ بینیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا تھوڑا ہی ڈالیے گا یہاں دیکھئے کہ پیارا ساس کا لگ آ گیا ہے لائٹ سے براؤن سے ہو گئے جس کو بلتے ہیں گولڈن تو یہاں دیکھیں میں قریب سے دکھا دیتی ہوں آپ کو اور یہاں پر یہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا پیارا ساس کا کلر آیا ہے اس طرح سے کلر آنچہ ہے ایک تو ہوتے ہیں وائٹ تو وائٹ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کچھے رہ جاتے ہیں اب اس گرم گرم پکڑوں کو ہم نورمال پانی میں ڈال دیں گے یہ نورمال پانی ہے اب یہ نہ تھंڈا ہیں ne لیگرم میں اس پہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے اس کو ڈال کے رکھیں گے ہم دس منٹ ó buysم دس کا کیلیہ تاکر پکڑوں کو اچھے سے کیلہ آپ کا کلقت ت excused کرنا ہے تو آپ نے اس کو گرم گرم پکڑوں کو پانی میں ڈالنا ہے اس پہ ڈال کے رکھنا ہے یہاں دیکھئے ، دس منٹ ہو گئے تھے یہاں میں نے capacity ح wurden wir اچھے سے پھٹ لیا ہے اور اس میں ٹو ٹی بل سپون کے برابر میں ڈال دی ہے چینی یہاں اس کو ڈال دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیب پسند آئے گی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریے گا اور پیارا سا چٹ پٹا کومنٹس کر کے ضرور بتائیا کہ آپ کو آج کی ریسیب کیسے لگی یہاں ہم پر ڈال دیں گے دہی بڑو کا مسالہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دہی بڑو کا مسالہ میں نے کس طرح سے ریڈی کیا تھا گولا برچی لے لی تھی زیرا لے لیا تھا اور سابو دھنیا کو روز کر رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو ممام دستے میں اچھے سا کوٹ لیا تھا اگر آپ چاہے تو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں اس پر ڈال دیں گے نمک یہ باری سے میں نے پودینہ ہلیا ہے اس کو باری سے کٹ لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو میں نے باری سے چوب کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈے پانے میں بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اور اس کا جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے یہاں ہری میچوں کو میں نے چوب کر لیا تھا کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہاں میں نے آٹا گون لیا تھا آٹا گون لیا کے بعد میں نے اس چھوٹی چھوٹی روٹی منا کرنا اویل میں فرائے کر لیا تھا تو یہ جو دائی برنوں کی پاپڑی ریڈے ہوئی تھی تو اس کو توڑ کے میں کورال دیتے ہیں اس کے اندر اگر آپ گھر میں بنانا چاہے تو گھر میں بنا سکتے ہیں باہر سے بھی ایسے پاپڑییں مل جاتے ہیں باہر سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لے کر تو یہاں دیکھیں مزیدار سی کھٹے میٹی چارٹ جو ہے بن کے ریڈی ہو گئی ہے جو بہت زیادہ مزیدار بنی ہے بہت زیادہ خوشبودار بنی ہے تو اس طرح سے بنا کر آپ رمضانوں میں کھائیں اور انجوائے کریں افتار پارٹی کریں اس میں بنائیں سب کو خوش کر دیں کیونکہ دہی بڑے کھاکے سبھی بہت زیادہ خوش جاتے ہیں دہی بڑے جو ہیں سبھی کی بہت زیادہ فیبریٹ روپ ہیں کھرا بھی ڈال سکتے ہیں کٹھ کے اس میں آپ چینیں بھی ڈال سکتے ہیں والے گی، سپنے اور بلیک انگیز روپ ہیں تو یہاں میں نے انکہ سادے بنایا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دہی بڑے جو ہیں ڈائی بڑے بہت زیادہ خوش بہت زیادہ خوشہ کھٹے پسند ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈائی بڑے سکتے ہیں اور لیمرب بھی ڈائی بڑے ڈائی بڑے سکتے ہیں رکھاتے ہیں تو چلتی ہوں پھیل لے کر آتی ہوں آپ کی لئے اچھی سی ویڈیو جتک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار لکھئے گا مجھے میری فیملی دعا میں یاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ